موسیقی دوست مسکرا کر بولا بات یہ نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کیے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ اس کے بعد اسلام کو سمجھ گیا تو مسلمان ہو جائے گا میں نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کے باوجود معاملہ سمجھ نہیں آیا یہ کسی عالم کے پاس چاہیے بازار سے قرآن مجید اور تفسیر کا نسخہ خریدے اور گھر بیٹھ کر پڑھ لے میرے دوست نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا یہی تو مسئلہ ہے یہ عیسائی ہے اور کرسچین کالونی میں رہتا ہے اس نے اگر کسی جگہ سے قرآن مجید یا تفسیر خرید لی اور اگر کسی نے اسے دیکھ لیا یا یہ گھر میں قرآن مجید رکھتا یا پڑھتا ہوا پکڑا گیا تو لوگ اسے خاندان سمیت قتل کر دیں گے لہٰذا یہ اس خوف سے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا رہا میں اسے دس سال سے جانتا ہوں یہ ایماندار اور نیک انسان ہے اس نے دو ہفتے قبل ڈرتے ڈرتے قرآن مجید پڑھنے کی خواہش سائر کی یہ سن کر میں بھی ڈر گیا ہوں کیونکہ اگر کسی نے مجھے بھی کسی عیسائی کو قرآن مجید یا تفسیر پکڑاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں بھی اس کے ساتھ مارا جاؤں گا میں نے ندامت سے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ دیا شہر میں بہت سے نیک اور باعمل عالم ہیں آپ ان سے رابطہ کریں میرے دوست کا جواب تھا کہ یہ ان سے گھبراتا ہے اس کا خیال ہے کہ اس نے اگر کسی مسجد میں پاؤں رکھ دیا تو لوگ اسے دہلیس پر ہی قتل کر دیں گے میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے مسجد امن کا گھر ہے کسی کو اس میں داخلے سے کیسے روکا جا سکتا ہے میرے دوست کا جواب تھا کہ تم کسی دوسری دنیا میں رہ رہے ہو ہمارے غیر مسلم شہری مسجد والی گلی میں داخل نہیں ہوتے یہ بیچارے السلام علیکم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں یہ صرف ماتے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں اور تم مشورہ دے رہے ہو کہ میں اسے کسی مسجد میں لے جاؤں میں نے شرمندگی کے ساتھ دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا پھر میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میرے دوست کا کہنا تھا کہ تم اسے اپنی سٹڈی استعمال کرنے کا موقع دے دو یہ ہفتے میں دو دن آئے گا سٹڈی میں بیٹھے گا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑے گا اور خاموشی سے چلا جائے گا میں نے خوش دلی سے اجازت دے دی اس کے بعد میرے دوست نے ایک اور عجیب مطالبہ کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو نوجوان کے مذہب کے بارے میں نہ بتائیں یہ نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اسے نقصان پہنچا دے میں نے یہ وعدہ کر لیا اور اس کے بعد نوجوان آتا تھا میں اسے سٹڈی میں بٹھاتا تھا اور وہ تفسیر ابن کسیر کا متعلق کر کے چلا جاتا تھا یہ سلسلہ دو تین ماہ چلا آخر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ نوجوان نہیں آیا لیکن جب بھی ملک میں توہین مذہب یا قرآن مجید کی بے حرمدی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور حجوم کسی غیر مسلم کو زخمی یا قتل کر دیتا ہے تو مجھے بے اختیار وہ نوجوان یاد آجاتا ہے اور میں اپنے سر پر ہاتھ مار کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس ملک میں کوئی غیر مسلم قرآن کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتا آپ غیر مسلم کو چھوڑیے یہاں ہم مسلمان بھی دوسرے فرقے کی تفاصیر اور کتابیں نہیں پڑھ سکتے میں دو سال پہلے تک لوگوں سے اپنی لائبریری میں ملتا تھا مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو میری کتابوں پر بھی اعتراض ہے یہ مجھے ایک فرقے سے گسیر کر دوسرے فرقے اور دوسرے سے تیسرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سننی مجھے وہابی سمجھنے لگتے ہیں اور وہابی بریلوی اور یہ تمام مل کر بعض اوقات مجھے شیعہ بھی قرار دے دیتے ہیں گستاخ اور بیدین کا ٹیگ تو بڑا عرصہ سے میرے ساتھ چپکا رہا میں جب بھی مذہب سے متعلق قالم لکھتا تھا تو اس پر بھی شدید عوامی ردی عمل آتا تھا مجھے بتایا جاتا تھا کہ تم کم علم اور نالائک ہو تمہیں مذہب کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تم صرف سیاسی اور موٹیویشن بکواس کیا کرو تمہیں مذہب کے بارے میں لکھنے اور بولنے کی اجازت نہیں بغیرہ بغیرہ لہٰذا میں نے مذہب سے متعلق قالم لکھنا بھی بند کر دیا اور لوگوں سے لیبریری میں ملنا بھی یہ ایک مسلمان کی مسلم معاشرے میں صورتحال ہے آپ اس سے غیر مسلموں کی حالت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں آج سے چار دن قبل سرگودہ میں ایک واقعہ پیش آیا مجاہد کالونی میں مسلمان آبادی کے این درمیان دو کرسچین خاندان رہتے ہیں نظیر مسیح جوتوں کا کارخانہ چلا رہا تھا اور یہ خاصا خوشحال ہے اس کے گھر کے سامنے بجلی کے کھمبے پر مقدس اوراک کا ڈبہ لگا تھا ڈبے پر لکھا تھا کہ آپ کو اگر دائیں بائیں کوئی مقدس ورک نظر آئے تو آپ اسے ڈبے میں ڈال دیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ڈبہ صرف غیر مسلم کے گھر کے سامنے ہی کیوں لگایا گیا تھا کیا لوگوں کو یقین تھا کہ مقدس اوراک کی جب بھی توہین ہوگی اسی گھر سے ہوگی بہرحال پچیس مئی کی صبح نظیر مسیح کے ہمسائے عیوب دو دی نے گھر میں خبر پھیلا دی کہ نظیر مسیح نے ڈبے سے اوراک نکال کر جلا دیئے ہیں یہ خبر جنگل کی آگ بن گئی اور گھنٹہ بھر میں گلی حجوم سے بھر گئی لوگ مسیحی خاندان کو گالیاں بھی دے رہے تھے اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی صبح سات بج کر چار منٹ پر ون فائی پر کال آئی اور ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے لوگ زیادہ تھے اور پولیس والے دو تھوڑی دیر میں ایس اے چو اربن ایریا شاہد اقبال بھی وہاں پہنچ گئے یہ تینوں مسیحی خاندان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور مسلسل دو گھنٹے لوگوں کے پتھر اور جوتے برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے کسی شخص کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد اے ایس پی پھر ایس ایس پی پھر ڈی پیو اور آخر میں آر پیو بھی آگے لیکن حجوم کابو میں نہیں آیا ایس اے چو نے خاندان کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا کمرے میں پانچ لوگ تھے نظیر مسیح اس کی بیوی اللہ رکھی بیٹا سلطان اس کی بیوی اور پھر ایک چھوٹی بچی سلطان کی بیٹی حجوم نے آخر میں دیواریں توڑنا شروع کر دی جس پر پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی اور شیلنگ کی آر میں خاندان کو نکال لیا اس کے بعد پولیس نے دوسرے گھر سے بھی چار مسیح افراد کو ریسکیو کیا یہ سارا کریڈٹ ایس ایچو شاہد اکبال کو جاتا ہے اس نے جان پر کھیل کر نو لوگوں کی جان بچائی یہ اگر بہادری نہ دکھاتا خود مار نہ کھاتا تو اس دن نو لوگ جان سے گئے تھے مجھے یقین ہے کہ اگر آج مجاہد کالونی کے ان لوگوں سے جنہوں نے نظیر مسیح کے خاندان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا یہ پوچھ لیں کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو اور کیا تم نے قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے تو 99 فیصد اہل مجاہد کالونی کا جواب نہ ہوگا میں یہ بات یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی پانچ وقتہ نمازی یقین مجید کا کاری کسی غیر مسلم خاندان کو جلانے کا گناہ نہیں کر سکتا یہ حرکت صرف ٹنگ ٹانگ کر سکتے ہیں اور ہم منحیصل قوم ٹنگ ٹانگ ہیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اسلام ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں عیسائیوں کے مقدس ترین چرچ کا نام چرچ آف ریزر ورکشن یہ چرچ آف سپولکر ہے یہ چرچ اس غار میں بنایا گیا تھا جہاں سے عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت غائب ہو گئی تھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب ہونے سے قبل آسمانوں پر اٹھا لیا تھا جبکہ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب ہوئے تھے اور ان کی میت سلیب سے اتار کر قریبی غار میں رکھ دی گئی تھی تیسرے دن جب آپ کے ہواری اس گھار میں گئے تو میت غائب تھی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کے خواب میں آ کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور میں اب دوبارہ دنیا میں آؤں گا اس گھار کو سپولکر یا ریزروکشن کہا جاتا ہے عیسائیوں نے بعد آزان اس کے اندر ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا یہ عیسائیوں کا مقدس ترین چرچ سمجھا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس چرچ کی چابی پچھلے چودہ سو سال سے مسلمان خاندان کے پاس ہے یہ لوگ آل نسبی بتا کہلاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چرچ کی ملکیت پر عیسائی لڑ پڑے تھے یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چابی چھے سو سنتیس اسمے میں مسلمان خاندان کے حوالے کر دی اور یہ آئی تک اسی خاندان کے پاس ہے یہ لوگ رزانہ چرچ کھلتے اور بند کرتے ہیں چنانچہ اسرائیل میں چرچ کے محافظ مسلمان ہیں جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان نظیر مسیح کا صرف شک کی بنیاد پر اینٹوں سے کیمہ بنا دیتے ہیں اور اس کا گھر اور فیکٹری جلا دیتے ہیں چنانچہ اصل مسلمان کون ہوئے النسبی بتا یا آل مجاہد کالونی فیصلہ آپ خود کر لیں اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جواب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھرے لو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوجی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہچانا صدقہ اجاریہ ہے